اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اسی اکتر ویب پورٹل کے حوالے سے کیونکہ جب سے یہ ویب پورٹل جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور اس میں لوگ الیت چیک کر رہے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ جوابات لوگوں کو ملتے ہیں تو کافی لوگ اس کے جوابات کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو وہ لوگ جو ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار اس پہ ایک ویڈیو بنائیں اور ہمیں سارے مطلب سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک جو ہے وہ ریزلٹ ملتا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس پہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ریزلٹ ملتے ہیں جو کہ لوگوں کو سمجھ میں جو ہے وہ مشکلات آ رہی ہیں تو آج میں آپ کو ان سارے ریزلٹ کا جو ہے وہ مطلب سمجھاؤں گا اور آپ کو حل بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دینا اور چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دینا تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ریزلٹ کے بارے میں بتا جاتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے برائے مہربانی سروے میں اندراج کے لیے اپنے قریبی ریجیسٹیشن سینٹر پر تشریف لے جائیں تو اگر کسی کو یہ ریزلٹ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سنکتی کارڈ کا کبھی بھی سروے میں اندراج نہیں ہوا ہے مطلب کہ جو گرگر سروے ہوا تھا اس میں بھی ان کا اندراج نہیں ہے اور جو آفیس میں سروے چل رہا تھا اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا سروے میں اندراج نہیں کروایا ہے تو اب ان کو چاہیے کہ بی ایس پی ریجیسٹیشن آفیس میں جائیں اور وہاں پہ اپنا سروے کا اندراج کروایں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ لگ جائیں اب دوسرے نمبر پہ اس ریزلٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس میں لکھا ہے آپ کفالت پرگرام کے لیے اہل نہیں ہے تو یہ ریزلٹ جو ہے وہ دو طرح کے لوگوں کو آج کل مل رہا ہے ایک تو جنہوں نے پہلے سروے کروایا تھا اس میں نائل ہو گئے تھے یا پھر ان کا کارڈ جو ہے وہ بلاک ہو گیا تھا اور دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ کبھی سروے نہیں کروایا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ دانمک سروے میں دوبارہ اندراج کروا کے اور دوبارہ اپلائے کریں ہو سکتا ہے کہ یہ اہل ہو جائیں فیلال یہ جو ہے وہ نائل ہیں اور دوسرا یہ ریزلٹ ان کو بھی مل رہا ہے جنہوں نے دانمک سروے کروا لیا ہے مگر ان کو یہاں پہ پورٹل پہ یہ شو نہیں ہوتا کہ آپ کا دانمک سروے ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے صرف ان کو یہ ریزلٹ ملتا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لئے اہل نہیں ہے تو اس کا آپ دو مطلب آپ اس کے نکال سکتے ہیں ایک تو یا تو ان کا سروے ابھی تک جو ہے وہ بی آئی ایس پی والوں کے پاس نہیں گیا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سروے کا ریزل جو ہے وہ بی آئی ایس پی والوں کے پاس چلا گیا ہو مگر اس پورٹل میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اس پورٹل کو اچھے طریقے سے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ کارڈوں کے ریزل جو ہے وہ صحیح سے نہیں بتا رہا تو اب آپ کو چاہیے کہ یا تو آپ اپنا کارڈ جو ہے وہ بی آئی ایس پی کے دفتر میں جا کے دوبارہ چیک کروائیں کہ آپ کا سروے اوپر گیا ہے یا نہیں گیا ہے اور اگر آپ نے سروے کروایا ہی نہیں ہے ڈانامک سروے آپ نے نہیں کروایا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بی آئی ایس پی دفتر میں جا کے اپنا ڈانامک سروے کروائیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں اہل ہو جائیں اور اب بات کرتے ہیں تیسرے ریزل کے بارے میں جن کو یہ ریزل مل رہا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں اگر آپ نے حالی میں 8500 روپے وصول نہیں کیے تو اپنے ظلے میں قریبی ادائیگی مرکز پہ جائیں اور رقم وصول کریں یہ میسیج جن کو بھی آتا ہے اس کا صاحب صاحب یہ مطلب ہے کہ یہ کارڈ جو ہے وہ بینظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں یا تو ان کو پہلے ہی پیسے مل رہے ہیں یا پھر یہ نئے دیں اس پروگرام میں ریسنٹلی ایڈ ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے 8500 روپے کی قسط وصول کریں اور اگر قسط وصول کر چکے ہیں تو پھر اس میسیج کو نظر انداز کر دیں اگلی قسط جب 9000 روپے کی آئے گی تو وہ قسط ان کو ملے گی تو اب بات کرتے ہیں چوتھے ریزلٹ کے بارے میں جن کو یہ میسیج مل رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے آپ فضلہ علاقوں کے گھرانے بی آئی ایس پی کے نئے سروے کے لیے اہل ہیں آپ کا گھرانہ بھی نئے سروے کے لیے اہل قرار دیا ہے آپ مورکہ تاریخ کے بعد دوبارہ اندراج کے لیے اپنے قریبی ریجسٹریشن سینٹر پر تشریف لے جائیں اور اپنے ہمرا نادرہ شنکتی کارڈ اور بے فارم لازمی لائیں تو یہ میسیج جن کو آ رہا ہے اس کا حصہ صاحب یہ مطلب ہے کہ جن علاقوں میں سلاب آیا تھا یا کوئی بھی آفت آئی تھی یا بارشیں ہوئی تھی تو ان علاقوں میں جو ہے وہ نئے سروے کے لیے لوگوں کو اہل قرار دے دیا گیا ہے وہ نئے سروے میں حصہ لے کے اس پروگرام کے لیے اہل ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اگر اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ ڈائنامک سروے میں نہیں کروائی ہے تو وہ اپنے قریبی ریجسٹریشن سینٹر پہ جا کر اپنا اندراج کروائیں مگر وہ اس ڈیٹ کے بعد جائیں جو ان کو ڈیٹ دیا جاتا ہے اس ڈیٹ سے پہلے ان کا سروے نہیں کیا جائے گا اس ڈیٹ کے بعد ریجسٹریشن سینٹر پہ جائیں اور اپنا سروے کروائیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس پروگرام کے لیے اہل ہو جائیں اور جن کو یہ میسیج ملتا ہے کہ آپ کا فالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے آپ کا اگلا سروے مورکہ تاریخ کے بعد ممکن ہے برائے مربنی دی گئی تاریخ پر اپنے قریبی ریجیسٹریشن سینٹر پر دوبارہ اندراج کے لیے تشریف لے جائیں اپنے ہمرا نادرہ شنکتی کارڈ اور بے فارم لازمی لائیں تو ایسے کھاندانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا سروے دوبارہ کروائیں اور فیلے سروے میں وہ نائل ہو چکی ہیں اب دوبارہ ان کو فیلان تاریخ پر چانس دیا جائے گا کہ وہ ڈائنمک سروے کروائیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خواتین اس پروگرام کے لیے اہل ہو جائیں اور اب بات کرتے ہیں اگلے ریزلٹ کے بارے میں جن کو یہ پیغام آتا ہے کہ آپ کا ڈائنمک ریجیسٹری میں اندراج ہو چکا ہے جانٹ پرتال کے بعد اکاسی اکتر سے بازر یا ایس ایم ایس آپ کو اہلیت کے بارے میں مطلع کیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے گرانوں کا ڈائنمک سروے ہو چکا ہے اب ان کی جانٹ پرتال جاری ہے اب کچھ وقت وہ سبر کریں اس کے بعد ان کی جانٹ پرتال جو ہے وہ مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد ان کو اکاسی اکتر سے پیغام بیجا جائے گا کہ آپ بینظیر کفالت کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں اور میرے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ جون میں کستہ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جانٹ پرتالوارے جون سے پہلے کلیر ہو جائیں اور ان کی اگر وہ اہل ہیں تو ان کی کست جو ہے وہ جون میں لگ جائے گی فیلال ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سبر کریں جیسے ہی ان کی جانٹ پرتال مکمل کی جائے گی تو ان کو جو ہے وہ پتا چل جائے گا کہ یہ اس پرگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں اگلے ریزل کے بارے میں اور یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں کو کافی زیادہ پریشان کر رہا ہے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے آپ کا ڈائنامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے آپ کفالت پرگرام کے لیے اہل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ریزلٹ جو ہے وہ کافی لوگوں کو مل رہا ہے اور جنہوں نے ابھی ریسنٹلی سروے کروایا ہے دو تین دن پہلے پانچ دن پہلے سروے کروایا ہے کافی ان لوگوں کو ابھی یہ پیغام آ رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک سروے ہو چکا ہے آپ کفالت پرگرام کے لیے اہل نہیں ہے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نئے سروے میں ریسنٹلی اندراج کرویں اور اسی وقت ہم کو نائل کیا جائے ہماری جانچ پڑتا لینا ہو تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے تو اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر فیلال کوئی ہمیں جو ہے وہ اتنا علم نہیں ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے اور اس کا مطلب کیا نکلے گا تو میرے خیال سے تو یہ پورٹل جو ہے وہ صحیح سے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے کافی کارڈوں کا ریزلٹ جو ہے وہ صحیح بتا رہا ہے اور کافی کارڈوں کا ریزلٹ جو ہے وہ صحیح نہیں بتا رہا تو میں تو یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ فیلال آپ اس پورٹل پہ جو ہے وہ اتبار نہ کریں یہ فیلال صحیح سے اپ ڈیٹ نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور اس کو بہتر بنایا جائے تب تک آپ صبر کریں کسی بھی ریزلٹ کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ اتبار نہ کریں اور جلدی میں آپ پریشان نہ ہوا کریں تو میں تو آپ کو یہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ انظار کریں ہو سکتا ہے پورٹل کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے اور پورٹل جو ہے وہ دوبارہ ہمیں ریزلٹ صحیح بتائے تو فیلال آپ کو جو ہے وہ صبر کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ